سلام علیکم ناظرین آئی سی سی ٹی ٹوانٹی وائلڈ کاف دو ہزار چوپس کے لیے پاکستان کے کنفرم پنترہ رکنی کھلاڑیوں کے نام سامنے آگئے جیہا ناظرین نیچئر مین محسن نکمی نے پنترہ رکنی سکوارڈ میں ایسے خطرناک اور بڑے کھلاڑیوں کو شامل کر دیا کہ دنیا ایک کرکٹ کی بڑی بڑی ٹیم میں دیکھتی رہ گئی جیہا ناظرین پنترہ رکنی سکوارڈ میں کن بڑے کھلاڑیوں کو شامل کر دیا گیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکوارڈ میں کون سے خطرناک کھلاڑیوں کے آنے سے دنیا ایک کرکٹ کی بڑی بڑی ٹیم میں ہیران رہ گئی ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹی ٹونٹی فائل کپ دو ہزار چوبیس میں کپتان کون ہوگا آئیے ناظرین آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ بھی محمد آمیر عمد وسیم اور اسمار خان کے پاکستانی سکوارڈ میں آنے پر خوش ہوئے ہیں تو فوراں سے پہلے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکل کو بھی لازمی سے دھپا لیجئے گا جیہا ناظرین یہاں پر سب سے پہلے پندرہ رکنی انعوس کرتا سکوارڈ دیکھ لیتی ہیں اس کے بعد آپ کو بتائیں گے ٹی ٹونٹی فائل کپ دو ہزار چوبیس میں پاکستان کا کپتان کون بننے جا رہا ہے جیہا ناظرین یہاں پر انعوس کرتا سکوارڈ کی بات کی جائے تو جس میں ناظرین اکرام نبر فن پر ہوں گے فخر زمان نبر دو پر ہوں گے بابر آسم نبر تین پر ہوں گے نوجوان بلے با سائی مہیو نبر چار پر ہوں گے ناظرین محمد ریسوان نبر پانچ پر ہوں گے عثمان خان نبر چھے پر ہوں گے افتخار احمد نبر سات پر ہوں گے فکٹی پرپیٹر آسم خان نبر آٹھ پر ہوں گے عماد وسیم نبر نو پر ہوں گے محمد امیر نبر ٹین پر ہوں گے شہین شاہ فریدی نبر جنب پر ہوں گے نسیم شاہ نبر پونا پر ہوں گے زمان خان نبر تینہ پر ہوں گے حارس روف نمبر چودہ پر ہوں گے فکرٹی پر بیٹر محمد حریز نمبر پندرہ پر ہوں گے ناصرین اسام امیر جو پاکستانی پندرہ رکنی ٹیم کا حصہ ہوں گے جبکہ ناصرین ٹی ٹوٹی وڈ کپ دو ہسار چوبیس میں بابر آسم جبکہ پھر محمد رزوان کپتان ہوں گے آپ کے چاند میں ان دو کھلاڑیوں میں سے کون کپتان ہونا چاہیے آپ کا فیفرٹ کھلاڑی کونسا ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ باکس میں لاز میں دیجئے گا